السلام علیکم، یہ محید پیرزادہ نیئر واشنگٹن بہت شدت سے متاثر کر رہی ہیں، ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت کوئی ایک سنگل آرٹیکل آپ کو شاید نہ مل سکے جو اس کو گلوبل آرڈر کے اندر آنے والی چینج کہہ کے اس میں لکھا ہو یہ ڈیویلپنٹس اتنی بڑی ہیں، اتنی کامپلیکس ہیں، اتنی تیزی سے ڈیویلپ کر رہی ہیں اور اتنی بڑی ایک پکچر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو لکھنے کے لئے تو پوری ایک کتاب چاہیے یا اس کے اوپر ایک پورا پی ایش ٹی تھیسس چاہیے لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ گزشتہ چند دنوں میں گزشتہ تند ہفتوں کے اندر ہونے والی جو سیریز اف ڈیویلپنٹس ہیں انہیں میں آپ کے سامنے اس طرح سے رکھوں کہ آپ خود ان کے حوالے سے ریسرچ کر سکیں آپ میں سے وہ لوگ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریجنل ایشیوز میں گلوبل آرڈر کے اندر انٹرسٹڈ ہیں جو سٹیوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل لاؤ کے جو سٹیوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر وہ اس کو خود سے بھی گوگل کر کے بہت سی چیزوں کو ڈیویلپنٹس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن میرا کلیم یہ ہے کہ یہ ڈیویلپنٹس بہت فور ریچنگ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور یہ مغربی دنیا کی یونائیٹس سٹیٹس لیڈ جو گلوبل ویسٹرن آرڈر ہے اس کو یہ ڈیویلپنٹس ہلا کے رکھ رہی ہیں یہ ڈیویلپنٹس اس قسم کی ہیں جس کے اندر زائنسٹ لابی کی جو اوور ریچ ہے اسرائیل کے حوالے سے اور غازہ کی جنگ کے حوالے سے وہ اب خود امریکہ کی جو گلوبل لیڈرشپ ہے ویسٹ کی اس کو کنفیوز بھی کر رہی ہے اس کو کمزور بھی کر رہی ہے اس کے اندر کس طرح سے روس فور چین جو ہے اپنا ایک رول جو ہے وہ پلیس کر رہے ہیں تو میں ایک ایک کر کے یہ بہت سے جو ڈیفرنٹ قسم کی ایونٹس ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا میں آپ کو ایونٹ یاد کرواؤں گا کہ اب سے کوئی آپ کہہ لیں کہ دس بارہ دن پہلے دوسرا یا تیسرا ہفتہ جو ہے مئی دوہزار چوبیس کا اس میں روس کے صدر ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر چین پہنچتے ہیں ویڈنگ میں جہاں چین کے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ ان کو بہت ہی ورملی ویلکم کرتے ہیں اب میں آپ سے ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں انہیں ہال آف پیپل جو ہال آف پیپل ہے چین کا وہاں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے مغربی جو اینلسٹ ہیں جو حکمتے ہیں انہیں اس پہ بہت زیادہ پریشانی بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہوتی پہلی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ نے اس سے پہلے دنیا کا اور یورپ کا ایک دورہ کیا اور یورپ اور امریکہ کے وزارت خارجہ اور بہت سے اور جو کانٹیکٹ سے ان کے ذریعے ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ آپ روس کے صدر پیوٹن کو اور رشیا کو بہت زیادہ آکسیجن پروائیڈ نہ کریں اس کے ساتھ آپ ملٹری ٹیکنالوجیکل اور پولٹیکل کوپریشن فائنینشل نہ کریں ذہن میں رکھیں کہ چین کے فائنینشل انسٹیوشن اور بینکس کی اوپر بہت سی سینکشنز لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے روس اور چین کا اس سال کے شروع میں جہاں پہلا کورٹر تھا ان کا ٹریڈ بھی نیگٹیبلی ایفیکٹ ہوا ہے تو خیال یہی تھا تاثر یہی تھا کہ چینی جو ہیں وہ دباؤں میں آئیں گے کوپریٹ کریں گے روس تو تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے لیکن جتنی وارملی روس کے صدر ولادہ میں پیوٹن کو چین کے اندر ویلکم کیا گیا ایمبریس کیا گیا چیک لگڑے گئے ان کے ساتھ گال لگڑے گئے ایک ایک چیز کو برطانیہ یورپ اور امریکہ کے تینک ٹرینکرز نے اینلیسٹ نے فارم آفیسز نے پولیٹیکل جو انیلیسز کرتے ہیں لوگ انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اور ان کو بڑی مایوسی ہوئی جو دیکھنے والی چیز تھی کہ ایک تو یہ کہ شی جنگ پنگ نے اور چائنیز اسٹیویشمنٹ نے جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے تواقعات ہی انہیں رد کر دیا لیکن کچھ اور بھی منظر نامہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب تھا پریزیڈنٹ پوٹن یہاں پر اپنے خالی فورن منسٹر کو تو ہر جگہ ظاہر ان کے ساتھ جانا ہی تھا ان کو سرجی لیوروف کو لیکن سرجی لیوروف کے علاقہ روس کے دیفنس منسٹر بھی ان کے ساتھ تھے روس کے ایکنومک افیرز اور فائننس کے باملات کے ایکنومک منسٹر بھی ان کے ساتھ تھے نہ صرف یہ بلکہ رشیہ کے پانچ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ تھے اتنا ہی نہیں روس کی جو ایٹومک انرجی کی جو ان کی نیوکلئر کمپنی ہے ایٹومک ایٹومک میٹچلز کو جس کو روس ایٹم کہتے ہیں روس ایٹم وہ بھی اس کے ہیڈ بھی ان کے ساتھ تھے روس کی جو سپیس ایجنسی ہے روس کاسموس اس کے ہیڈ بھی ان کے ساتھ تھے اور بہت سی ٹیکنالوجیکل جو اور بھی ٹیمز ان کے ساتھ تھے فوکس جو تھا جو دونوں دو دن کا یہ دورہ تھا رشیہ کے پریزیڈنٹ کا اور ان کے ڈیلیگیشنز کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بہت سی چیزیں تو سامنے آب ہی نہیں سکیں اس پہ مغرب کے ذراہ بلاغوں کو بڑی شکایت ہے کہ اندر کیا معاملہ ڈسکس ہوئے لیکن انڈرسیننگ ہے کہ ملٹری ٹیکنالوجی اور کوپریشن کے حوالے سے بہت سی بات چیز ہوئی بائیلیٹرل ٹریڈ اور گلوبل ٹریڈ کے ایشیوز پہ بہت سی بات ہوئی یو ایس گلوبل آرڈر پہ یونائٹی سیس ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اسے کمزور کرنے کے حوالے سے کہ یو ایس ڈالر کی ہیجمنی سے جان کیسے چھوڑائی جا سکتی ہے کیسے بائیلیٹرل ٹریڈ آلیڈی روس و چین جو ہیں اپنی اپنی کرنسیز کے اندر کر رہے ہیں اسے کیسے زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور بینکنگ سیکٹر کے اندر امریکہ کی جو ہیجمنی ہے جس کی وجہ سے روس و چین دونوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس کے اوپر بھی بہت غور کیا گیا ایک بڑی انٹرسنگ چیز میں نے دیکھی ان سارے کومنٹس اور انیلیسس میں کہ یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں بائی ڈیفولٹ ایک بڑی ان انٹینڈڈ قسم کی ایکانومی جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے وہ ایکانومی ویپنز کی بھی ہے ایمیونیشن کی بھی ہے وہ ٹریڈ کی بھی ایکانومی ہے جس میں آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ باوجود تمام طرح پریشر کے ہندوستان نے چین کے ساتھ روس کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ کیا باوجود پریشرز کے چین روس کے دنمیان میں ملٹری کوپریشن ہوئی جس میں ویسٹ کو بہت زیادہ شکایت ہے کہ ملٹری ایکوپمنٹ بھی دیا ایڈوانسٹ سیمی کنڈکٹر دیئے چپس پروائیڈ کیے چین نے اور فائننشل ہیلپ پروائیڈ کی روس کو اسی طرح سے نورتھ کوریا نے میسلز پروائیڈ کیے اسی طرح سے ایران نے ڈھونز پروائیڈ کیے اور بہت سی ممالک نے مختلف کسی کوپریشن کی اور ایک ایسی گلوبل ٹریڈ مارکٹ جنگ کی جو ہے وہ مارز وجود میں آئی جو اس سے پہلے اگزسٹنی کرتی تھی اب خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک راستہ ڈھونگ لیا ہے کہ ان کیس جب بھی ویسٹ کے ساتھ کانفرنٹیشن ہوگی تو ایک آلٹرنیٹ گلوبل ٹریڈ مارکٹ جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ان دوروں لیڈرز کے درمیان بہت لمبی چوڑی روس اور چین کے درمیان جس میں یہ کہا گیا کہ روس اور چین جو ہیں وہ انٹرنیشنل آرڈر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈیموکریٹائزیشن چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسے ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو ایک کنسنسس ہونا چاہیے الزام ان کا یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو ویسٹرن آلائز ہیں انہوں نے انٹرنیشنل گلوبل آرڈر کے اوپر ایک منپلی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کی ایک ہیجمنی ہے ہیجمنی پولیٹیکل بھی ہے ہیجمنی فائننشل بھی ہے ہیجمنی بینکنگ کی بھی ہے کرنسی ایکسچینج کی بھی ہے ڈالر کے تو جتنا بھی ٹریڈ ہوتا ہے جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ نیو یورک میں امریکہ کے فائننشل انسٹیشن سے کلیر ہوتی ہیں چینی اور روسی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہو اور اس سے جو ہے وہ جان جو ہے وہ چھوڑائی جا سکے یہ الزام بھی لگایا گیا اس جوائنٹ سریٹمن کے اندر اور یہ بھی کہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے ریسٹ کی جو ہیجمنی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ریجنل انسٹیبیلٹی پیدا کر رہی ہے اس کی وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے مسٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے اور یو ایس جو میڈ سائز یا میڈیم رینج مسل لانچرز پروائیڈ کر رہے ہیں یورپ کے اندر اشارہ یوکرین کی طرف ہے اس کی وجہ سے بھی جنگوں کا خطرہ ہو رہا ہے جس سے وجہ سے روس و چین دونوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے پھر یہ بھی ہے کہ روس نے یہ افرم کیا ون چائنہ پولیسی کو ون چائنہ پولیسی وہ ہے جہاں پہ چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان ایک آزاد ریپبلک نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ چین لیوز وید تائیوان سیلف رولنگ لیکن ذہن میں رکھئے کہ تائیوان کبھی چین کا حصہ تھا اسے فارموسا کہتے تھے پچھلی چینی لیڈرشپ جو ہے کومینس ریولوشن کے بعد دھوڑ کے تائیوان چلی گئی نائنٹین سیونٹی تک تائیوان ہی کو چین کی سیٹ جو ہے اقوام متحدہ میں تھی نائنٹین سیونٹی کے بعد چین کی اس میں انٹری ہوئی امریکہ اور چین کے لئے تعلقات ہوئے تو اس کے اندر ایک بیسک کمپورنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے ون چائنہ پالیسی کو ری افرم کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور تائیوان ایک ملک ہیں اسی وجہ سے فارمل ڈپلومیٹک ریلیشنشپ جو ہیں تائیوان کے ساتھ ابھی بھی امریکہ کے نہیں ہیں ڈپلومیٹک کانٹیپ ضرور ہیں تو رشا نے ایک بر پھر ون چائنہ پالیسی کو فرم کیا چائنہ نے اس جوائنٹ سریٹمنٹ کے اندر یہ ایکسپٹ کیا کہ یوکرین کے اندر رشا کے لیجٹیمیٹ سٹیٹیجک انسیکیورٹی انٹرسٹ جو ہیں وہ ایکسسٹ کرتے ہیں کہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ مغرب کی لیڈیشپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اب یہ انیلس انیلسٹ کے کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جنگ اور چینی اسٹابلشمنٹ کی گیمبل یہ تھی ان فیبرری ان مارچ جب انہوں نے گیمبل کیا اور وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر ونٹر علمپک میں عمران خان بھی فروری کے مہینے میں پہنچے تھے چین میں تو اس وقت اور اس ونٹر علمپک کا پوری ویسٹرن ورلڈ نے بائیکارٹ کیا تھا اور ساری لیڈیشپ وہاں پہ پہ پہنچی ساؤت سے گلویل ساؤت سے ساؤدیس پہنچے کتریس پہنچے متحدہ رہے میں مارات کے لوگ پہنچے وہاں پریزیڈنٹ پوٹن بھی وہاں پہ پہنچے تو جب وہاں پہ پہ اور یوکرین کی جنگ سے پہلے چین نے روس کو سپورٹ ٹرنے کا فیصلہ کیا تو چین نے اس وقت ایک بہت بڑا گیمبل کیا اور فروری مارچ دوہزار بائیش سے لے کے ٹوہزن ٹرینٹی تھری کے دوہزار تئیس کے وسط تک جب روس کی جنگ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں تھی اور اس کو یوکرین میں بہت زیادہ دشواریاں تھی تو اس وقت تک تو چینی لیڈیشپ اور شی جنگ پنگ بہت زیادہ پریشان تھے لیکن اب اس سٹیج کے اوپر اب اس سٹیج کے اوپر جبکہ روس بہت تیزی سے ایڈوانس کر رہا ہے جنگ کا پورا سائیکل ریورس کر چکا ہے ریشن فورسز جو ہیں اس وقت نوک کر رہی ہیں ایٹ ڈورز آف ہر خیف جو کہ یوکرین کا کیف کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے باوجود مغرب کی تمام تر کوشش کے روسی جو ہیں وہ یوکرین میں کامیاب نظر آتے ہیں اگر اب جان مرشائیمہ سٹیون وارڈز بہت سے جو پولٹیکل اینالیسٹ ہیں ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مغرب کو یوکرین میں شکست ہو چکی ہے یہ شکست بہت بڑی کیوں ہے یہ شکست اس لیے بہت بڑی ہے کہ یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی وہ کوئی روس اور یوکرین کی جنگ نہیں تھی وہ روس نے پوری مغرب کی طاقت کے ساتھ لڑائی کی یوکرین کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا سی آئی اے کھڑی تھی پنٹاگون کھڑا تھا نیٹو کھڑا تھا یورپ کھڑا تھا ابھی حالی میں آپ نے دیکھا گزشتہ چند ہفتوں میں یورپ سے 53 بلین یوروز کا ایک ایڈیشنل پیکج یوکرین کے لیے جنریٹ کیا گیا یہ اس تمام امداد کے علاوہ ہے جو دو ہزار بائیس میں دی گئی جو دو ہزار تئیس میں دی گئی میں صرف گزشتہ چند ہفتوں کی بات کر رہا ہوں اور امریکہ نے تقریبا 95 بلین ڈالر کا جو ایک پیکج بنایا میں نے یورپ کا آپ کوئی یوروز ہی کہا ہوگا ہم شور کہ ڈالر نہیں کہا ہوگا میں نے لیکن 53 بلین یوروز کا پیکج تھا یہاں پہ نائنٹی فائی بلین کا جو پیکج تھا یوکرین کے لیے اسرائیل کے لیے اور تائیوان ویرہ کے لیے انڈو چائنا کے لیے اس میں سے بھی ساٹھ بلین ڈالر سے زیادہ کا ملٹری ایکپنٹ ہے یوکرین کے لیے اب پریشانی یہ ہے کہ یہ بلین ڈالر کا ایکپنٹ جو ہے اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے جنگ کا بیلنس اتنی بری طرح سے خراب نہ ہو جائے کہ یوکرینین اس میں سے بالکل ریکاور نہ کر سکیں جب آپ یوکرینین کی ریکاوری کی بچنے کی بات کرتے ہیں تو یہ یوکرین کی بات نہیں ہو رہی یہ در حقیقت پورا کا پورا ویسٹن الائنس ہے جو اس وقت بڑا ڈی مورالائز ہے ڈسپوائنٹڈ ہے بیکوز روس اور چین کی جو کمبینڈ سٹریٹیجی ہے اس کے مقابلے میں انہیں شکست ہو چکی ہے کہنے میں تو وہاں پہ صرف چین لڑا سوری روس لڑا ہے لیکن روس کے پیچھے چین کھڑا ہے چین پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ہر طرح کی فائننشل مدد دی ہر قسم کا ایکپنٹ پروائیڈ کیا سیکلائٹ کمینکیشن اور سیکلائٹ انٹیلیجنس شیئر کی سیمی کنڈکٹرز دیئے چپس دیئے نورتھ کوریا سے مدد دلائی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ساتھ ظاہر ہے ایران کا بھی نام ہے جس نے کہ ڈرونز جو ہیں سے پروائیڈ کے تو یہ ایک بہت بڑا ریورسل ہے اس وقت جو وہاں پہ فیس کیا جا رہا ہے اور امید یہ تھی کہ چین پیچھے ہٹے گا لیکن چین پیچھے نہیں ہٹا میں واپس آتا ہوں اس چیز سے کہ جو بیسک کلکولیشن تھی گیمبل تھی چین کی جس کے بارے میں مغرب پہ یہ تھا کہ اگر یوکرین میں رشا نوک آؤٹ ہو جائے یوکرین میں رشا کو کنٹین کرنا تھا تو چائنیز کو بھی در حقیقت بہت بڑی شکست ہوتی پہ کچھ چینی کھڑے تھے روس کے پیچھے انہیں اپنی پولٹیکل شکست کا احساس ہوتا لیکن اب ٹیبلز اسنا سے ٹرن ہو گئے ہیں کہ شی جنگ پنگ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو گیمبل تھا یوکرین کے اندر اس نے پی آف کیا ہے اور وہ ایک ویکٹوریس کامیاب رشا کے ساتھ کھڑے ہیں اور دونوں ملکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹ گلوبل آرڈر کو تشکیل دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم در حقیقت وہ جو پوسٹ ورل آرڈر تھا جو یونائٹس سٹیٹس و ویسٹ اور سوویت یونین کے دمیان کھڑا کیا گیا نائن فوری فائی فوری سکس میں ہم اس پوسٹ ورل آرڈر کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اس پوسٹ ورل آرڈر کو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ جو ہیں یورپ تو نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور میں ابھی آپ کو ایکسپین کرتا ہوں کہ ان دونوں کا اس میں موقع ہے کیا دیکھیں امریکہ کا جو ہمیشہ سے سٹائن پوائنٹ ہے جسے آپ واقف ہیں ویسٹ کا وہ یہ کہنا ہے کہ رشیا اور چائنہ گر آپ تمام جتنا بھی سورسز اف انفرمیشن دیکھیں گے وہاں یہ لکھا وہاں ہوگا کہ روسو چین کا الائنس جو ہے یہ انٹی ڈیموکرسی ہے یہ آٹو کریٹس آتھاریٹی ایڈیمز کا الائنس ہے یہ بات صحیح ہے کہ دونوں آتھاریٹی ایڈیمز ہیں اور مغرب اس کے مقابلے میں ڈیموکرسی ہے رول بیسٹ ہے مطلب ایک ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑا ہے اب وہ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہی نہیں ہیں ہیومن رائٹس کے ساتھ یہ کھڑے ہی نہیں ہیں رول بیسٹ آرڈر کے ساتھ رول بیسٹ آرڈر میں آپ نے انٹرناشنل میں انٹی فیر نہیں کرنا تھا میرا خیال ہے گزشتہ چند ہی دنوں کے اندر بائیڈن ایڈمسٹریشن نے الیکٹرک وہیکلز ایویز جو ہیں اس کے اوپر سو پرسنڈ ڈیوٹیز اور ٹیریفز میں اضافہ کر دیا ہے اس سے پہلے ٹوانی فائی پرسن تھا اس کو آرموست ہنڈر پرسن پہ اس کو لے دیا گیا ہے اور یوں چند ایک ہی جھٹکے میں جنبش کلم سے اس میں چار گنا ٹیریفز کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ بریٹن بورڈ انسٹیوشن بناتے ہوئے دنیا میں گیا وٹو بنایا گیا تھا جو کمیٹمنٹس دی گئی تھی جن اسمشنز پہ یہ آرڈر کھڑا ہوا تھا اس کی وائلیشن ہو گئی ہے اسی طرح سے غازہ کی جنگ جہاں چھتیس سے چالیس ہزار لوگ جو ہیں اندازن معصوم لوگ وہاں پہ اور ملٹنٹس وہ مارے جات چکے ہیں یہ جنگ جو ہے اس کی وجہ سے مغرب جو مورل اور ایتھیکل جو لیڈرشپ تھی وہ بہت بری طرح سے بہت ااثر ہوئی ہے آپ کو امریکہ برطانیہ جو ہیں اس میں بہت زیادہ تنہا نظر آتے ہیں میں تھوڑا ایسا اور آپ کو اسپین کر دوں کہ آہ اچھا اب یہ گاڑیوں کا جو مسئلہ ہے یہ جو الیکٹریک وہیکلز کا یہ مسئلہ اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ اس کے اوپر میں کسی ٹیکنالوجیکل ایکسپورٹ سے بات کروں گا تاکہ اس کو میں زیادہ بہتر آپ کے سامنے ایکسپین کر سکوں کہ جو یہ ہنڈر پرسن لگایا گیا صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ چینی چینی کمپنیز نے جو حالانکہ یہ الیکٹریک وہیکل بنیادی طور پر ایک امریکن انمنشن ہے اور جب آپ الیکٹریک وہیکل کا نام لیتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی تو آپ کے ذہن میں ٹیسلا کا نام آتا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکن ٹیکنالوجیکل ایکسپورٹ جن کے میں نے ایسیس پڑھا ہے اس حوالے سے انیل ایسیس پڑھا ہے وہ کہتے ہیں بھول جائیں ٹیسلا کو کیونکہ اگر آپ اس وقت الیکٹریک وہیکل کی بات کریں تو چین کا سوچیں بیکنس چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت الیکٹریک وہیکل کی منفیکچرنگ کو ڈومینٹ کر رہی ہیں تو دی ایکسٹرینڈ کہ دو ہزار انیس میں جب انہوں نے یہ کاپی کیٹ سیکھا الیکٹریک وہیکلز کا تو ٹوٹل جو ایکسپورٹ مارکٹ تھی الیکٹریک وہیکل ایویز کی اس پر چائنیز شیئر صرف اندازاً چار سو ملین ڈالر کا تھا لیکن اس وقت چائنیز شیئر جو ہے دو ہزار تئیس کے آخر میں چائنیز شیئر بھڑھ کے ترڈی فور بلین چونتیس بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے ذرا نازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی ملٹیپلیکیشن ہو گئی ہے ایکورڈن ٹو دس یہ ایٹی فائف ٹائمز ہے میں غلط نہ مجھے سمجھیں یہ ایٹی فائف پرسنڈ نہیں ہے یہ پچاسی فیصد نہیں ہے یہ پچاسی گناہ اضافہ ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں ان ایڈر ورڈز راؤنڈ کر لے اس کو سو فیصد انہوں نے اس ہنڈر ٹائمز فیصد نہیں ہنڈر ٹائمز کی قریبہ میں انہوں نے اپنی الیکٹریک وہیکلز کی ایکسپورٹ میں اضافہ کر لیا ہے یہ جو الیکٹریک وہیکل منفیکشن کرنے کی جو ابیلٹی ہے یہ امریکو اور ویسٹ کے لیے اس لیے بہت خطرناک ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار تیس میں دنیا بھر میں بکنے والی پچاس فیصد سے زیادہ گاڑیاں جو ہیں آٹومویل جو ہیں وہ الیکٹریک ہوں گی اور اس پوری مارکٹ کو چائنہ ڈومینیٹ کرے گا اسی طرح سے چائنہ نے پچھلے ایک برس کے اندر پوری دنیا میں جو سولر انرجی کے اندر اضافہ ہوا ہے یا سولر سیلز میں اضافہ ہوا ہے اس میں سے جو سکسٹی پرسنڈ اضافہ دنیا میں کہیں پر بھی ہوا ہے وہ چائنیز فرنٹیرز کے اندر ہوا ہے تو یہ ایک کمپیٹیٹیف نیس ہے جو بہت بری طرح سے ویسٹ کو اس وقت متاثر کر رہی ہے اور اچھا اب تھوڑا سا ہم یورپین تیٹر کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیٹیف میں یہ تو ساری سیچویشن میں آپ کے سامنے رکھی اب میں تھوڑا سا دیفرنٹ گیر لگاتا ہوں اور میں لینڈ کرتا ہوں یورپ کے اندر یورپ میں اس ہفتے میں ویڈنس ٹے میں ایک بہت بڑی کیٹیکلزمک چینج آئی زلزلہ آیا جب سپین نے آئرلینڈ نے اور نوروے نے پیلسٹینین سٹیٹ ہوت کو انہوں نے تسلیم کر لیا دو ملک اس میں سے یورپ کے ہیں ایک سپین اور ایک آئرلینڈ دونوں یورپین یونین کے ممبر ہیں نوروے کا بہت کلوز ریلیشنشپ آلائنس ہے یورپین یونین کے ساتھ ایک اور یورپین ملک سویڈن پہلے ہی پیلسٹینین سٹیٹ کو تسلیم کر چکا ہوا ہے یہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس کو جس کو کرٹیسزم کی تو کرٹیسزم کی کس نے اس پر کرٹیسزم کی تو صرف امریکہ نے کی اس پر کرٹیسزم کی تو برطانیہ نے کی باقی سارے یورپ نے بائیں لارج اس کو ویلکم کیا جرمن ان فرنچ فورن منسٹریز کا کہنا تھا کہ ابھی وقت آیا نہیں کہ ہم اس کے پر فائن فیصلہ کر سکیں لیکن ہم فرملی کمیٹڈ ہیں تو دی آئیڈیا آف دی پیلسٹینین سٹیٹھوڈ ہم ٹو سٹیٹ سلیوشن کے ساتھ بیلٹ ہیں اب اسرائیل کھلم کھلا ٹو سٹیٹ سلیوشن کی محالفت کر رہا ہے امریکہ کی ایڈمیسٹریشن بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کھڑی ہے لیکن یورپ میں یہ ایک ہی جھٹکہ نہیں لگا اسی ہفتے منڈے میں انٹرناشنل کرمینل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان جو ہیں جو پاکستانی اورجن کے ہیں گوہ کہ وہ بریٹش ہیں کریم خان نے کورٹ کو ریکیونٹ کیا کہ اسرائیلی پرائی مینسٹر بی بی نیتن یاہو اور ان کے دیفنس پرسٹر یوف گلانٹ جو ہیں ان کے ارسٹ ورنڈ ایشو کیے جائیں along with the three حماس لیڈرز اور three حماس لیڈرز کو ان کے ساتھ ایڈ کرنے میں اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اسرائیلی اور امریکنز کو because وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حماس کے جو ایک militant organization ہے اس کی leadership کے ساتھ ایک western supported democracy کی leadership کو آپ نے کھڑا کر دیا یہ وہ صورتحال ہے یورپ کے اندر سے اچھا جب اس میں interesting چیز یہ ہے کہ انٹرناشنل کرمینل کورٹ کے اس فیصلے کی امریکہ نے مضمت کی اسرائیلی آف کورس کی برطانیہ نے کی اور اس کے علاوہ دو insignificant یورپین سٹیٹس ایک چیک ریپبلک اور دوسری طرف سے وکٹر اوربان جو ہیں ہمری کے انہوں نے اس کی مخالفت کی باقی سارے یورپین یونین کی مبالک خاموش رہے فرنچ نے کہا کہ ہم international criminal court کے جو ہے اس کی autonomy political autonomy کو اور international criminal court کا جو right ہے کہ کسی کو بھی international law سے impunity نہ ہو ہم اسے support کرتے ہیں بلجیم نے بھی support کیا جرمنز نے بھی support کیا حالانکہ جرمنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسرائیل کو otherwise support کرتے ہیں لیکن یورپ کی کوئی بھی کوئی بھی اور جرمنز اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جرمنز ایک guilt carry کرتے ہیں holocaust کا second world war کا لیکن otherwise یورپ کی تمام ریاستیں جو ہیں انہوں نے by and large international criminal court کے فیصلے کو نہ تو کسی نے criticize کیا نہ condemn کیا بلکہ by and large ان کی statement's اس قسم کی تھیں کہ وہ international criminal court کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا reversal تھا یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پہ comment کرتے ہوئے ایک press conference کے اندر امریکہ کے national security advisor جیک سالیون جو ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف طرف سے یہ جو chorus of voices آ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف یہ بہت پریشان کنکون ہے because ان میں سے بہت سی آوازیں ان ممالک کی اور ان communities کی آ رہی ہیں جو traditionally طور پر اسرائیل کے supporters تھے اور اسرائیل کو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اسرائیل کے future کے لیے اور اس کی existence کے حوالے سے existence کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے future اور اسرائیل کے security interest جو ہیں ان کے حساب سے صورتحال جو ہے کی خاصی خطرنات جو ہے وہ لگتی ہے تو یہ جو ساری developments ہیں اب ان کو لے کر میں آتا ہوں امریکہ کے اندر کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی developments ہو رہی ہیں جہاں zionist lobby کی جو overreach ہے وہ امریکہ کے اندر ایک بہت ہی troubling قسم کا political chaos اور confusion جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے اور zionist نے کلیلی اس میں overreach کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس حفظے میں چھے مہینے میں پانچویں congressional hearing ہونے لگی ہے American universities کے خلاف پہلے congressional hearing ہوئی Harvard کے خلاف کولمبیا یونورسٹی کے خلاف یونورسٹی پینسلیلین کے خلاف پینسلوینیا کے خلاف دو بڑی یونورسٹیز کی تو پریزیڈنٹ جو ہیں بعد نے Harvard کی پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑا یونورسٹی پینسلوینیا کی پریزیڈنٹ نے ریزائن کر دیا کولمبیا میں جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھائی لیکن اس کے باوجود کیا ہی صورتحال رکی جس کو zionist کنٹرول کرنا چاہتے تھے نہیں رکی آپ نے دیکھا کہ تقریباً سو کے قریب امریکہ کی ٹاپ یونورسٹیز کیمپسز اور کالجز جو ہیں وہاں پہ دھنگا فساد ہوا وہاں پہ سٹوڈنٹ کے خلاف پولیس کو بولانا پڑا یونورسٹیز کو سٹوڈنٹ کے ساتھ نیگوشیئٹ کر کے ان کی پروٹیس ختم کرنے پڑی اور وہ جو پروٹیس ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے نیگوشیشن کی اس پہ بھی زائنس لوبی کو بہت اعتراض ہے کہ یونورسٹیز نے ان کو مار کے کیوں نہیں سٹوڈنٹس کو نکالا ان کے ساتھ نیگوشیئشن جو ہے وہ کیوں کی اب اس ہفتے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دو اور پبلک فنڈڈ یونورسٹیز جو ہیں پہلے جو ان یونورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا یہ پرائیوٹ سیکٹرز کی یونورسٹیز تھیں یہ جو آئی بی لیگ یونورسٹیز ہیں خورورڈ ہے کلمڈیا ہے یونورسٹی پینسلوینیا ہے بہت چیہ اور یونورسٹیز ہیں ان کو امریکہ میں پرائیوٹ یونورسٹیز کہا جاتا ہے یہ پرائیوٹی فنڈڈ ہیں پرائیوٹ یونورسٹیز جو ہیں کہا جاتا ہے کیونکہ امریکہ کا کانسٹیوشن اس طرح سے لاغو نہیں ہوتا ایڈوکیشن پولیسی لاغو نہیں ہوتی وہ اپنی پولیسیز خود بناتے ہیں لیکن اس ہفتے کانگرس کے کٹہرے میں جو ریپبلکن ڈومینیٹڈ کانگرس کی ہاؤس کہنا چاہیے مجھے بیکنز کانگرس کے دو حصے ہیں ایک اس میں ہاؤس ہے ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو ہے دوسرا سینٹ ہے تو ہاؤس آف ریپیزنٹیٹیو کی جو ریپبلکن ڈومینیٹڈ ایڈوکیشن کمیٹی ہے اس نے بلا رکھا ہے دو یونورسٹیز کی پریزیننٹس کو ایک بلایا ہے رٹگرز کو دوسرا بلایا ہے یو سی ایل اے کو یونورسٹی آف کیلیفورنیا اٹ لاؤس آنجلس کو ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ انٹی سیمیٹیزم کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے یونورسٹیز میں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے یہ سارا کا سارا ایک ڈراما ڈھکوصلہ ہے کسی نے جیویش سٹوڈنٹس کو تھرٹن نہیں کیا نہ کوئی انٹی سیمیٹیزم ہو رہی ہے یونورسٹیز میں جو کچھ اس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو آپ اسی طرح سے کمپیر کر سکتے ہیں جیسے اندیس سو اسی کی جو دہائی تھی اس میں جنرلزیا کے زمانے میں جب پاکستان میں اسلامیس نے بلیسومی کو استعمال کیا کسی پہ بھی الزام لگایا جا سکتا تھا ایسے کمانین بنائے گئے ایسا ماحول جنریٹ کیا گیا کہ کسی پہ بھی کسی بھی سڑک کے اوپر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے خدا کی یا رسول کی جو ہے خدا نہ خاصتہ توہین کی ہے اور پھر اس کے اوپر ایک مقدمہ چلتا جو کئی کئی برس چلتا یہاں پر بھی وہی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہے زائنس کی طرف سے یہ ایک زائنس لیڈ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کے اندر امریکہ کی کانگرس پلے کر رہی ہے خاص کر کے جو ریپبلیکن پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور امریکہ کی جو لیفٹ آف سینٹر پولیٹکس ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اور امریکہ کی یونیورسٹیز سے تو ریپبلیکنز کو شدید نفرت اس لیے ہے اس نے اسی مہینے میں میرا خیال ہے پیشنے چند ہفتوں کے اندر ایک نیا قانون ایسا پاس کر دیا ہے جس میں انٹی سیمیٹیزم کی ایک نئی ڈیفینیشن بنا دی گئی ہے اس انٹی سیمیٹیزم کی ڈیفینیشن میں اگر کوئی سوڈنٹ یہ بھی کہے گا اور اس ڈیفینیشن کو یونیورسٹیز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ڈیفینیشن کی یارڈ سٹک کے اوپر چیک کریں کہ کسی نے انٹی سیمیٹیزم کی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ کس قسم کی وہ ڈیفینیشن میں چیزیں نے ڈال دی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ کہے گا کہ فری فری پیلسٹائن فرم دی ریور تو دی سی پیلسٹائن تو وہ بھی ظاہر ہے انٹی سیمیٹیزم ہو جائے گی اگر کوئی کہے گا اور اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اسرائیل ایک ریسسٹ ایجنڈا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیوش لوگوں کا جو ہے اس کو نیگیٹ کر رہا ہے اور یہ ایک انٹی سیمیٹیزم سپیچ ہو جائے گی یہ نئے کمانی بنائے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو یونیورسٹیوں کے اوپر جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو اوپر اس کو لاغو ہونا چاہیے اگر گرمنٹ فنڈڈ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اوپر اس کو لاغو آپ نہیں کرتے تو آپ کی بلیونز ایف ڈالرز کی فنڈنگ جو ہے وہ فیڈل گرمنٹ سے اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن یہاں ایک بہت بہت پرابلم کھڑا ہو گیا ہے پرابلم یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہارورڈ کلمیہ سٹینفورڈ اور یوپین ویرہ جو ہیں پرائیوٹ فنڈڈ یونیورسٹیز تھیں ان کے اوپر فرسٹ ایونیورسٹیز لاغو نہیں ہوتی جو سٹیٹ فنڈڈ و فیڈل گرمنٹ فنڈڈڈ یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر امریکہ کا قانون نافذ ہوتا ہے وہ آگے سے آکے یہ بتا رہے ہیں بتائیں گے ان کے وکیل کہ جنابے والا یہ فرسٹ ایمینڈمنٹ اور فرسٹ ایمینڈمنٹ کی جو ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشنز ہیں جو کچھ ہمیں کانگریس اس موقع پر کہہ رہی ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے ریپبلکن ڈومینیٹڈ اور زائنسٹ ایجنڈا میں اب ایسی اس وقت زائنسٹ جو ہیں وہ مشہر کے بستہ کی اپنی جنگ کے ایجنڈا کو امریکہ کی سیاست کے اندر لے آئے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کی سیاست کے اندر خوفناک قسم کی توڑ پھور شروع ہو گئی ہے پولرائزیشن شروع ہو گئی ہے اب یہ جو ہیرنگ اس وقت ہوگی آپ فرسٹ ایمینڈمنٹ پر ریڈیفائن کر دیں گے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایمینڈمنٹ میں دو بنیادی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس بکواس کرنے کا ہر قسم کا حق حاصل ہے ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے ہم نے جو کہنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم توڑ پھور نہیں کرتے ہماری رائٹ آف اسیملی ہے رائٹ آف پروٹیسٹ ہے جب تک ہم نے توڑ پھور نہیں کر کوششہ نہیں توڑا ہم نے گلاس نہیں مارا کسی کو ہم نے کوئی گاڑی نہیں جلائی ہمارے پاس رائٹ آف اسیملی ہے رائٹ آف پروٹیسٹ ہے اب اس کے درمیان میں نئی انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش کی جاری ہے انڈر دے پریشر کے زائنسٹ تو زائنسٹ نے امریکہ کی جو پولٹیکس ہے اس کے اندر ایک زہر بھر دیا ہے ایک خوفناک قسم کی کنفیوشن پیدا کر دیا اور میں بھی آپ کو اسپین کرتا ہوں کہ اس کے نتائب جو ہیں وہ کیا نکل رہے ہیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں امریکہ ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے نومبر میں جہاں امریکہ کو ایک انٹیلیجنٹ وائز گلوبل لیول کی لیڈرشپ چاہیے جو چین اور روس کا جو جائنٹ الائنس ہے جو مشترکہ الائنس رو نے کھڑا کر دیا ہے یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں اس کو چیلنج کر سکے لیکن کہا یہ جا رہا ہے بدقسمتی سے کہ امریکہ کے پاس اس الیکشن میں کوئی چوئیسز نہیں ہیں چوئیس ہے ایک ناکام بڑھے انکومپیٹنٹ بری طرح سے انیفیشنٹ آدمی بائیڈن کے درمیان اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کی طرف جو کہ کریزی ہے جس کی انگلیش زبان کی وکیبلر بھی کمپلیٹ نہیں ہے جو انگریزی بھی ٹھیک نہیں بول سکتا جو ویری 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 کر کے انگریزی بولتا رہتا ہے جس کی لینگوش کے پرابنز ہیں جس کے اندر ہر قسم کے توصوبات بھرے پڑے ہیں اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ امریکہ کے اندر کالوں کے وہ خلاف ہے مائنورٹریز اور کلڑ لوگوں کے وہ خلاف ہے امیگرنٹس کے وہ خلاف ہے عورتوں کے خلاف وہ جب مو کھلتا ہے بات کرتا ہے سو ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو امریکہ کو مزید پولرائز کر دے گی ڈیوائیڈ کر دے گی دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو بری طرح سے فیل ہو چکا ہے جو دنیا میں کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں دے سکا اب کنکلیوڈ ہم کرتے ہیں کہ صورتحال جا کہاں رہی ہے صورتحال آج آ رہی ہے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے آرٹیکل پڑا اسی ساری ریسرچ کرتے ہوئے جو ایک نیو کنسربیٹیو ہیں جو بہت زیادہ پور اسرائیل سپورٹر ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا نیو آرٹیکل لکھا جس کا بنیادی مطن یہ تھا کہ جو اس وقت ماشر کے وسطہ میں اور دنیا میں جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑی جنگ جو ہو رہی ہے اس میں کون جیتے گا اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے انہوں نے کہا اس میں نائنٹین فورٹی ایٹ جیتے گا یا نائنٹین سیمیٹی نائن جیتے گا انہوں نے کہا یا تو اسلامی ریولوشنری ایران کی جو ریپبلک ہے وہ سروائیف کرے گی بیکوز اگر وہ سروائیف کرے گی تو پھر اسرائیل کا نائنٹین فورٹی ایٹ کی سٹیٹ جو ہے وہ سروائیف نہیں کرے گی انہوں نے یہ کنکروڈ کیا کہ ایران کا ریولوشن فیل ہو جائے گا چونکہ فور بیریس ریزنز میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اور اسرائیل جو ہے وہ سروائیف کر جائے گا اب ایک ہوں زائنس کی جو کمیٹمنٹ ہے اپنے سروائیفل کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے لیکن درمیان میں انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ قسم کا آرگیمنٹ پریزنٹ کیا انہوں نے کہا کہ جب ایکسٹرنل پریشرز کسی سٹیٹ پہ ہوتے ہیں اور اس کو دیل ایٹرمائز کرتے ہیں تو اس کے اندر انٹرنل کائوس اور انٹرنل فیلیور اور امپلوشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے بائیدہ بہی ایک ایسی چیز ہے جسے جی ایچ کیو پاکستان میں اگر کوئی بڑے ایشیوز پر سوچتے ہیں میری انڈرسٹیننگ ہے تو پھر یا تو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری انڈیو سوچتا ہے یا جی ایچ کیو کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں ان کے خاص کر کے جوائنٹ سٹاف جو ہمارا جوائنٹ چیف سٹاف کا جو ہیڈکورٹر ہے وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس پر سوچتے ہیں کہ ضرورت ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پیرڈائیم ہے کہ جب کسی سٹیٹ کو آپ ایکسٹرنلی اس پہ پریشر ڈالتے ہیں اور اس کو آئیسولیٹ کرتے ہیں اس کو ڈی لیجٹیمائز کر دیتے ہیں تو آلٹیمیٹلی اس کے اندر ایک انٹرنل قیوس اور ایکسپلوشن اور امپوشن جو ہے وہ وہاں پہ ٹیک پلیس کرتا ہے ان کا الزام یہ تھا کہ کریم خان اور انٹرناشنل کرمیل کورٹ اور یونائٹیڈ نیشن نے جو انڈائیٹمنٹ اور جو ایرس وارنڈ ایشو کیے کرنے کا کہا ہے میتن یاہو اور یوف گلانٹ کا اور ان کو ایکویٹ کر دیا ہے ہماس کے ملیٹنٹس کے ساتھ یہ در حقیقت اسرائیل کی ڈی لیجٹیمائز کرنا اور آئیسولیشن میں انہوں نے اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سارے کے سارے یورپینز وارہ یہ ملکہ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو ڈی لیجٹیمائز کر دیا جائے تاکہ اسرائیل کے اندر ایک انٹرنل قیوس اور ایک انٹرنل امپلوشن پیدا ہوا پھر یہ آرٹیکل ڈسکس کرتا ہے کہ اسرائیل کے اندر already کس قسم کا انٹرنل امپلوشن ہے between right and left and between different جو ہے اس میں elements ہیں اچھا اب اس چیز کو اب اس اگزامپل کو ذہن میں رکھیں اور اس کو واپس آ جائیں western alliance اور امریکہ کی طرف چین نے جس قسم کا productivity کا اور global competition کا challenge پیدا کیا جس کی صرف ایک اگزامپل میں نے آپ کو electric vehicles کی شکل میں دی ہے ذہن میں لائیے semi conductors کو ذہن میں لائیے chips کو تو آپ کو سمجھ آتی ہے اور اس کے ساتھ بھڑتا ہوا وہ یوکرین کی جنگ جو اس لیے کی گئی تھی کہ آپ نے رشیہ کو knock down کرنا تھا اس کو اپنے knees پہ نیچے گیرانا تھا isolate کرنا تھا بلکل corner کر دینا تھا وہ جنگ لینے کی دینے پڑ گئے ہیں ایک رشیہ چاہینا کی alliance کے نتیجے میں اور اس جنگ میں جس میں پورے کی پورے مغرب نے اپنا سب کچھ دھوتی کمیز بنیان انڈر ویر سب جلا دیا اس جنگ میں ناکامی ہو چکی ہے سو وہ جو ایک global competitiveness کا pressure ہے جو external delegitimization ہے غازہ کی جنگ نے ایک external delegitimization isolation پیدا کر دی ہے امریکن foreign policy کی جس کا اثر اندر جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے یہ تمام جو میں impressions آپ کے سامنے رکھے یہ سارے کے سارے میں نے state of the art western publications کے think tanks کے new york times کے اور american publications کے اندر سے comments اور impressions آپ کے سامنے رکھے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں international جو میرا انگلیش کا میں نے channel بنائے اس channel کے اندر میں مختلف experts کے ساتھ جنہوں نے یہ articles لکھے ہیں یا اس سے related articles لکھے ہیں میں مزید comments جو آپ کے سامنے لے کیا ہوں تاکہ اس چیز کو میں بہتر آپ کے سامنے explain کر سکوں امید ہے کہ this will be helpful to you thank you